سمندر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور سمندر خوف کی علامت بھی ہے اگر آپ سمندر کی کسی بھی حصے میں گر جائیں تو آپ کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے چاہے کم ہی صحیح لیکن اس حصے کے امکانات ہوتے ہیں کہ کچھ ٹیم میں ریسکیوٹیم آپ تک پہنچ جائے یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک حصہ خوشکی اور باقی پانی پر موجود ہے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ سمندر کے اس حصے میں گر جائیں جہاں آپ کو ریسکیوٹیم کئی دن تک بچانے نہ آسکے کیا سمندر کو کوئی ایسا حصہ ہو سکتا ہے جہاں انسانی جان کو بچانا نہ ممکن ہو جبکہ اس کے سر کے اوپر سے سپیششٹریشن گزر رہا ہو تو سب سے قریب ترین انسان سپیششفٹ میں بیٹھا ایک شخص ہو اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو کہ اس سمندر کی گہرائی میں ایک بہت بڑا مونسٹر ہے جسے دبلوپ کہتے ہیں اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو کہ اس کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور وہ ایریا جس میں سپیش اسٹیشن کو گرایا جاتا ہے اور جسے سپیش اسٹیشن کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے وہ دنیا کا پوائنٹ نیمو کہلاتا ہے نائنٹین نائنٹی ڈو میں کروزین سروے انجینئر وو شے لکاتا نے یہی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ زمین کے پورے نقشے کو غور سے دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا سمندر اسپیسفک کوشن ہی نظر آئے گا تو نیچرلی سمندر کا سینٹر بھی اسپیسفک کوشن میں ہی موجود ہوگا اس انجینئر نے اپنے کمپیٹر سوفٹری کے ذریعے یہ اندازہ لگایا کہ یہ پوائنٹ نیمو 48 ڈگری 52 منٹ ساؤت اور 120 ڈگری 23 منٹ ویسٹ کی جانب ہے اس پوائنٹ سے قریب ترین جزائر جو کہ ہزار میل کے فاصلے پر موجود ہیں ڈوچ لینڈ 1600 میل شمال میں ایس لینڈ 1600 میل نورٹ ایسٹ میں اور انٹارٹیکا کا ایک جزیرہ جنوب میں واقع ہے اس سینٹرل پوائنٹ کو پوائنٹ نیمو کہا جاتا ہے اس پوائنٹ کے قریب کوئی بھی انسان آباد نہیں یہاں پہنچنے پر آپ کے سب سے قریب سپیس اسٹیشن میں بیٹا ہوا شخص ہوتا ہے اس وقت اس کا فاصلہ آپ سے 258 میل کا ہوگا پوائنٹ نیمو ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی بحری جہاز نہیں گزرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ کسی اور ملک جانے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ماہرین کا اندازہ اور شاید سب سے زیادہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ پوائنٹ نیمو سے اب تک کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہوا ہو پوائنٹ نیمو پورسرار تب ہوا جب 1997 میں سائززانوں نے اس پوائنٹ پر سمندر کے زیرے آپ دو بہت ہی بلند آوازیں ریکارڈ کی حیران کن بات یہ تھی کہ ان آوازوں کو دو مختلف مایکرو فون سے ریکارڈ کیا گیا جو کہ ایک دوسرے سے کم از کم تین ہزار میل دور تھے اب دو زیرے آپ مایکرو فون کا اتنی بلند آواز ریکارڈ کرنا جو کہ ایک دوسرے سے تین ہزار میل دور تھے یہ ایک ناقابل یقین بات ہے بظاہری طور پر ایسی آواز کسی بہت بڑی چیز کی ہونی چاہیے جو کہ اتنی اونچی آواز پیدا کرے اس آواز کو اس وقت تبلوپ کا نام دیا گیا یہ خبر عام ہونی تھی کہ اس سے متعلق ایک ایسی ایکسپلینیشن بہت ہی مقبولیت حاصل کر چکی تھی 1926 میں ایک امریکن ریٹر نے جن کا نام تھا ایچ پی لور کرافٹ انہوں نے ایک سٹوری کی کتاب لکھی جس کا نام تھا دا کور آف ہولو اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب میں ایک بہت بڑی سی چیز کا ذکر کیا گیا تھا لائک مونسٹر جو کہ اسپیسفک اوشن میں پانی کے نیچے رہتی تھی اور وہ چیز جس شہر میں رہتی تھی اس کا نام تھا ریل ہے اس شہر کی پوزیشن جو مصنف نے بیان کی تھی وہ تھی 47 ڈگری 9 منٹ ساؤت اور 127 ڈگری 43 منٹ ویسٹ حیران کن بات یہ تھی کہ جب 1926 میں نوول لکھا گیا تھا اور اس میں جو پوزیشن بیان کی گئی تھی یہ پوزیشن پوائنٹ نیمو کی پوزیشن سے بلکل قریب ہے اور ساتھی یہ وہ جگہ ہے جہاں 1957 میں دو بہت ہی بلند آوازیں ریکارڈ کی گئی تھی یہ نوول 1926 میں لکھا گیا تھا پوائنٹ نیمو کی پوزیشن سے 66 سال پہلے تو اس سیمیلیریٹی کو دیکھتے ہوئے اس بات نے بہت شورت حاصل کی یہ بات الگ ہے کہ جب معلوم ہوا کہ یہ آواز اس وقت کسی مونسٹر کی نہیں بلکہ انٹارٹکا میں ٹوٹتے ہوئے آجزبرگ کی تھی یہاں پر چونکہ آبادی نہیں اور یہ جگہ زمین سے بہت دور ہے اسی مناسبت سے اس جگہ سے ایک خاص کام لیا جاتا ہے اور وہ خاص کام ہے سپیس کرافٹ کو دفن کرنا سپیس کرافٹ زمین سے فضاء میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ بہ آسانی لینڈ نہیں کر سکتے تو اسی لئے اس جگہ کو سپیس کرافٹ کے قبرستان کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کورٹو فیکٹس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا